موسیقی ہلو مائی سٹوڈنٹس آج کی اس پیڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیف یوز آف الیکٹریسٹی جی ہاں الیکٹریسٹی جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں کچھ اس کے ڈراب ایکس بھی ہیں جیسے انسان کی جان لے لیتی ہے ڈوائسز بہت ساری ایسی ہیں جس میں شارٹ سرکٹ ہونے کے وجہ سے خیاب ہو جاتی ہیں جال جاتی ہیں بہت سارے مسئلے ہیں تو انسانوں کو بچانے کے لیے اپنی ڈوائسز کو بچانے کے لیے اپنی بلڈنگز کو اپنے انوارمنٹ کو سیف رکھنے کے لیے ہم پھر کچھ ایسے طریقے اپناتے ہیں کہ کسی طرح سے اس الیکٹریسٹی کو بغیر نقصان کے استعمال کیا جا سکے اس کو ہم کہتے ہیں سیف یوز آف الیکٹریسٹی اوکے سیف یوز آف الیکٹریسٹی کے لیے ہم ڈیفرنٹ ایکوپمنٹس یوز کرتے ہیں جیسے فیوز ہو گیا سرکٹ بریکر ہو گیا ارث وائر ہو گئی تو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے فیوز کے بارے میں فیوز کیا ہوتا ہے فیوز ہمارے پاس ایک ایسی ڈوائس ہے جو کہ ایک خاص اماؤنٹ میں کرنٹ کو فلو کرنے دیتی ہے سرکٹ کے اندر جیسے ہی اس سے تھوڑا سا کرنٹ بڑھتا ہے تو وہ میلٹ ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے سرکٹ کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری ڈوائس کنیکٹڈ تھی وہ سیف رہتی ہے لیٹس سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈیائگرام سے یہ ہمارے پاس ایک فیوز ہے یہ ہوتا کہ یہ آپ کو گلاس کا بنیا کیج نظر آرے اس کے اندر یہ وائر ہے یہ دو ایجیں یہ میٹھل کے بنی ہوتے ہیں ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ہم کنیکٹ کرتے ہیں لائیو وائر لائیو وائر ہمارے پاس وہ وائر ہوتی جس میں کرنٹ آرہا ہوتا ہے یعنی ایک ہائی پوٹینشل ایک لو پوٹینشل جو ریڈ والی وائر ہوتی ہے وہ ہائی پوٹینشل ہوتی ہے اور جو بلیک والی ہوتی ہے وہ لو پوٹینشل پہ ہوتی ہے بلیک والی کو ہم نیوٹر وائر کہتے ہیں ریڈ والی کو ہم لائیو وائر کہتے ہیں تو لائیو وائر اس کے ساتھ سیریز میں یہ کنیکٹ ہوتا ہے لیٹس سپوز یہ لائی وائر آ رہی ہے تو اس کو ہم یہاں سے کٹ کریں گے کٹ کر کے ٹو پیسز کیے سینٹر میں ایک فیوز لگا دیا ٹھیک ہے یہاں فیوز لگانے کے بعد اس کو اسے کنیکٹ کر دیا اب کرنٹ جب یہاں سے فلو کر کے ادھر جائے گا تو اس فیوز میں سے پاس کر کے جائے گا اوکے اب اس فیوز کی ایک خاص کپیسٹی ہے کرنٹ کو پاس کرنے کی اگر اس سے زیادہ کرنٹ پاس ہوگا تو یہ فیوز ملٹ ہو جائے گا ملٹ ہو کے سرکٹ کو ڈسکنیکٹ کر دے گا لیٹس سپوز کہ اگر بیک میں وائر ٹوٹ گئی تو اب کرنٹ یہاں سے ہی در کو نہیں آ سکتا ایسے ہی ہے دیکھیں یہ وائر ہے جب یہ وائر ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر اس طرف کو کرنٹ فلو نہیں کر سکتا ایک بہت سمپل سا یوز ہم اس کو سوچیز کے اندر بھی یوز کرتے ہیں جیسے کوئی ہیوی مشینری ہے جس کو سیف رکھنا بہت ضروری ہے اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے یا وہ خراب ہوتی ہے تو آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس کے جو سوچیز ہوتے ہیں اس کے اندر ہی ہم فیوز فٹ کر دیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سوچ ہے جس کے اندر یہ وائر آ رہی ہے اس وائر کے اندر آ گئے تھری پارٹس ہیں میں نے تین کلر سے بنایا ایک کو بلیک سے ایک کو ریڈ سے اور ایک کو بلو سے اب یہ ریڈ والی ہے یہ لائیو وائر ہے جو ہائی پوٹینچل پہ ہے اور جو بلیک والی ہے یہ لو پوٹینچل یہ نیوٹرل کہہ رہے آپ اس کو اور یہ ارث وائر ہے آپ نے کیا کیا یہ جو لائیو وائر ہے یہاں پہ آئی اب یہاں سے اس کو کرنٹ ملنا تھا دیکھیں یہ ڈوائس جو ہے یہ بسیکلی یہ والے پر یہ جو سوچ ہے یہاں سے کرنٹ انڈر ہوتا ہے وہ کرنٹ یہاں سے پاس کرے گا پاس کرتا ہے پھر یہاں سے اس ڈوائس کو ملے گا تو دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے سیریز میں جیسے ہی کرنٹ یہاں سے اس میں آیا یہاں سے پاس کر کے یہ اس طرف کو جائے گا ڈوائس کے اندر اب اس کے رستے میں ہم نے فیوز لگا دیئے یہ فیوز آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فیوز ایک خاص اماؤنٹ آف کرنٹ کو پاس کرنے دیتا let's suppose ہم نے فائیو امپیر کا فیوز لگایا تو یہ فائیو امپیر سے زیادہ کرنٹ فلو کرے گا سرکٹ میں یہ نہیں فلو کرے گا کرائے گا اس کو اور سرکٹ کو ڈسکنیکٹ کر دے گا یہ بریک ہو جائے گا اور ہماری ڈوائس سیف رہے گی تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف کرنٹ کو پاس کرنے دے سرکٹ میں سے جیسے ہی اس سے زیادہ کرنٹ بڑے تو اس کو سٹاپ کرتے بریک ہو جاتا یہاں سے یہ سرکٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا اب کرنٹ یہاں سے آئے ڈوائس کو ملے نہیں رہا ڈوائس کو زیادہ کرنٹ نہیں ملے گا تو وہ سیف رہے گی اس طرح سے ہم فیوز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کنسٹیکشن کی بات کریں تو یہ سمپل ہی ایک وائر پر کنسٹ کرتا ہے جو کہ ایک گلاس کیج میں کور ہوتی ہے یہ جو دو اس کے سائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹل کے بنی ہوتے ہیں اس کو ہم فکس کر دیتے ہیں جوائن کر دیتے ہیں how to connect اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اس سیریز میں کس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں live wire کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں neutral کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا earth wire کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا high potential value wire اس کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اوکے تو اب اس کی صرف یہ نہیں یہ 5 امپیر کا ہی ہوتا ہے بہت ساری اس کی values ہیں 10 امپیر کا ہوتا ہے 13 امپیر کا ہوتا ہے 30 امپیر کا ہوتا ہے depend کرتا ہے use کے اوپر آپ کہاں use کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے آپ use کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی افضار definition دیکھ لیتے ہیں definition کیا گھتی ہے use is a safety device which is used to protect equipments when the excess current flow through it جب کسی equipment میں سے زیادہ current flow کر جاتا ہے کرنا چاہتا ہے یا گزرنا جائے اس کو protect کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ جو live wire ہوتی ہیں اس میں fuse لگا دیتے ہیں یعنی devices کو زیادہ current سے بچانے کے لیے زیادہ current device میں جائے گا تو device کو damage کرے گا اس سے بچانے کے لیے جو ہم equipment use کر رہے ہیں that is fuse اور construction میں نے آپ کو بتا دی تو یہ دو باتے تھے اب how to connect بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ series میں connect کرنا ہے اس کو اوکے اب یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی کہ series میں connect کرنا ہے اور کتنی کتنی capacitor کا ہوتا ہے اس کے different types بھی دیکھ لیے real life میں اس کا use بھی آپ کو بتا دیا یہ switch کوئی بھی machine heavy machinery ہے جس کو آپ نے بچانے ہے excessive current سے تو آپ اس کے اندر کس طرح سے use کر سکتے ہیں اوکے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو safely use کریں گے تو اس کو discuss کریں کہ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے fuse should have slightly more rating than the current which electrical appliances draw under the normal condition اب اس بات کو سمجھ لائیں دیکھیں ایک device کو جتنا current normal condition کے لئے چاہیئے let's suppose کوئی device 4 ampere پہ کام کر رہی ہے یا 4.5 ampere پہ easily کام کر لیتی ہے تو آپ تھوڑی سی جو fuse میں لگائیں گے تھوڑی سی زیادہ rating کا لگائیں گے 5 ampere کا لگا دیں گے وہ زیادہ نہیں تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے تو آپ اس طرح سی اس کو safely use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنے جب بھی fuse لگائیں جو آپ کی requirement سے تھوڑا سا زیادہ رکھیں دا کہ کرنٹ پورا ملتا رہے ٹھیک ہے نا ایسا نا کرنٹ پورے کی بجائے آپ کو کم ملے تو اس لئے ہم تھوڑی سی زیادہ rating کا fuse لگائیں تو یہ پہلا ہے اس کا safe fuse تھا جب آپ circuit میں connect کرتے بہت زیادہ current پہ آس کرا دے گا پھر وہ damage کر سکتا ہے تھوڑے سے current سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا زیادہ current سے problem منتا ہے اوکے تو اگر ہم daily light میں example کی بات کریں تو اگر آپ bulb کا circuit بنائے رہے ہیں یعنی جس میں لائٹننگ کرنی ہے تو 5 ampere bulb کا fuse ہوتا ہے کہ اگر آپ series میں 10 bulb بھی connect کر دیں 100 وات کے تو پھر بھی 4 ampere تک current draw کرتا تو اس لئے آپ 5 ampere fuse لگا دیں تو وہ enough ہوتا ہے سیکنڈ جو point ہے وہ کیا ہے fuse should be connected in the live wire fuse میں پہلے بھی wire میں connect نہیں newton میں work نہیں کر گا یہ work کر گا تو آپ live wire یعنی high potential current آرہا ہوتا ہے تو یہ high potential wire ہے اس پہ آپ سیریز میں لگانے third پہ آپ نے کیا safety measure ہے switch off the main before changing the fuse آپ دیکھیں آپ نے fuse use کیا اس نے آپ کی device کو circuit disconnect ہو چکا ہے device کو current نہیں مل دا تو آپ نے دوبارہ اس کو operate تو کرنا ہے current تو دی رہا ہے device کو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس fuse کو remove کرتے ہیں new fuse fit کر دیتے ہیں تو نیا fuse رکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال لگنا ہے کہ ہمارا main switch off ہے